موسیقی اپنے قافلے کو لے کر یہ اب قافلہ کو ایک لاکھ کے قریب ہو چکا تھا اب منا تشریف لے گئے مسجد خیف وہاں آپ کا خیمہ لگا وہاں آپ نے پانچ نمازیں ادا فرمائیں یہ جو مرات کا دن تھا اور پانچ نمازوں کے علاوہ وہاں کوئی اور عمل آپ نے نہیں فرمایا اور جمعہ کی صبح اور پھر آپ نے فجر کے بعد ہی عرفہ کی طرف سفر شروع فرمایا اور جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے ہیں لبیک زور سے زور سے لبیک تو آپ بھی اور صحابہ بھی زور زور سے لبیک کہہ رہے تھے پھر وہاں آپ کے لئے سرخ رنگ کا چمڑا اس کا خیمہ لگایا گیا تھا وہاں جاتے ہی آپ نے بیٹھ گئے آرام کیا زوال تک اس کے بعد آپ نے اٹھ کے غسل فرمایا پھر بلال سے پوچھا زوال کا وقت ہو گیا کہا جی ہو گیا پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا اس کے جو بڑے بڑے انوان ہیں وہ میں دورہ دیتا ہوں دس تاریخ کو خطبہ دیا گیارہ کو دیا نو کو دیا نو دس گیارہ تین دن آپ نے جو تقریر فرمائی ایک ہی تقریر ہے تینوں دن ایک ہی تقریر ہے تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ اور ہر تقریر کو آپ نے یہاں سے شروع کیا کہ لوگو جیسے یہ بیت اللہ قابل احترام ہے یہ دن قابل احترام ہے یہ مہینہ قابل احترام ہے تمہارے جان تمہارے مال تمہاری عزت ایک دوسرے کے لئے قابل احترام ہے کسی کی جان کے دشمن نہ بننا کسی کے مال کے دشمن نہ بننا کسی کی عزت اور عابر کے دشمن نہ بننا حقوق العباد پر ہی یہ سارا خطبہ مشتمل ہے عبادات کا اس میں کوئی ذکر نہیں آیا ہے دوسرا ارشاد فرمایا کہ آپ اس کی لڑائیاں میں نے بند کر دی ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کی لڑائی ختم کرتا ہوں آپ کے تایا کے پوتے ربیہ بن عیاس بن حارس بن عبد المطلب کو حزیل نے قتل کیا تھا فرمایا میں یہ خون معاف کرتا ہوں آج کے بعد تمہاری جاہلیت کی لڑائیاں میرے پیروں تلے دفن ہو گئے پھر فرمایا آج کے بعد میں سود کو ختم کرتا ہوں یہ میرے پیروں تلے دفن ہو گیا کسی نے نہیں دینا کسی نے نہیں لینا تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے سود میں نے حرام کر دیا ہے اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں عباس رضی اللہ عنہ پورا بینک تھے پورا بینک ان کا سود اتنا تھا جیسے آج کل کے بینکوں کا سود ہے اتنا بڑا سود کا نظام تھا یہ میں نے ایک عرب سے سنا ہے پڑھا نہیں سنا ہے کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے بھتیجے نے میرا سود ختم کیا ہے میں اصل بھی ختم کرتا ہوں اس پر اللہ نے ان کے خاندان کو پانچ سو چوبیس سال حکومت اطاف فرمایا ایک سو بتیس ہجری سے لے کر چھ سو چھپن ہجری تک حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی یہ اس قربانی کا صلح تھا جو انہیں سود کے ساتھ اصل کو بھی معاف کر دیا کہ میں سود ختم کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے اشارت فرمایا کہ میں عورتوں کے بارے میں تمہیں خاص طور پر نصیحت کرتا ہوں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو کمزور بنایا ہے ان پر زیادتی نہ کرنا ان پر ظلم نہ کرنا انہیں ضلیل و خوار نہ کرنا ایک بول پر اپنی عزت تمہارے حوالے کر دیتی ہیں ساری زندگی تمہارے در پر گزار دیتی ہیں تو ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا اس کو خاص طور پر اپنے اشارت فرمایا پھر اشارت فرمایا کہ امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا پھر اشارت فرمایا جو کسی کی زمانت اٹھائے گا پھر اسے وہ ادا کرنی پڑے گا سخیرہ صاحب نے میری زمانت اٹھائی میں وہ کام نہیں کر سکا تو اب سخیرہ صاحب کے ذمہ ہو گیا ان کو کرنا پڑے گا وَزْزْعِمُ غَارِمُن اور کسی سے کوئی چیز مانگ کہلو تو اسے واپس کرنا ضروری ہے اسے واپس کرنا ضروری ہے امانت میں خیانت نہ کرنا اور اگر دنیا کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ تم منتشر رہو گے آخرت کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ خوشباش رہو گے تمہاری زندگی مطمن رہے گی پر سکون موسیقی